رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تم پر چند احکام واجب کیے ہیں تم انہیں زیانہ کرنا اور اللہ تعالیٰ نے کچھ کاموں کو حرام قرار دیا ہے تم ان کی حرمت کو توڑنا نہیں اور اللہ تعالیٰ نے کچھ حد مقرر کی ہیں تم نے ان سے تجاوز نہیں کرنا اور چند چیزوں کے ذکر کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہے تم ان کے بارے میں بحث نہ کرنا اس حدیث کو امام دہلو قطنی نے روایت کیا ہے وضاحت جن حکام کے بارے میں خاموشی ہے ان کے غافل پر قدغن نہیں اور ان کے تارک مجرم نہیں اسی حدیث سے صدلال کیا جاتا ہے کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے واللہ اعلم یعنی تمام اشیاء اصل میں حلال ہی ہیں سوائے ان چیزوں کے جو قرآن و حدیث کی دلیل کی روح سے حرام قرار پائیں